موسیقی بارش رکی نافت چلی ہر نیا دن گزشتہ سے زیادہ تباہ کن دریائے سواد کنہار اور کابل میں انچے درجے کا سیلاب موز اور دریائے دیکھر لوگوں کے دل ذہل گئے چار صدہ میں فلڈ ایمرجنسی نافذ دریائے کنارے آبادیاں خالی کرنے کے ہدایت آرزی پناہ کے لیے سکولوں کو خالی کرا لیا گیا کاغان سیلابی ریلے میں بارہ افراد بہ گئے اٹھالیس گھنٹوں میں تین لاکھ یوسک پانی نوشیرہ سے گز رکھا ایبٹ آباد میں پانچ بھائی پانچ گھنٹے تک زندگی اور موت کے درمیان جھولتے رہے خیبر پختونخواہ حکومت ایک گھنٹے کی دوری پر پشاور سے ہلیکاپٹر نہ بھیج سکی چار بھائی سیلابی ریلے میں ڈوب کر جانباک ایک موتزانہ طور پر بچ گیا مقامی افراد انتظامیاں پر برہم کہا ہلیکاپٹر آتا تو سب کی جان بچ سکتی تھی سواق سے لے کر بولان تک پانی ہی پانی سیلاب سے بلوچستان میں مواصلاتی نظام درہم برہم فان اور انٹرنیٹ بند ہونے سے رابطہ کٹ کر رہ گیا زمینی رابطیں ٹوٹنے کے بعد فضائی سفر بھی محتل کوئٹہ میں مسلسل بارش نے سڑکیں تالاب بنا دی پشین، نصیر آباد، جعفر آباد اور صحبت پور میں سیلابی صورتحال دکھی میں شدید بارشوں سے درجلوں مقام تباہ دیرہ بکٹی میں بھی سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصان مشیرے داخلہ زیا لانگو کی وفاق سے مدد کیلئے افیل سیلابی صورتحال مزید اپتر، تنگوانی، مورو اور مٹیاری میں نظام زندگی درہم برہم، نصیر آباد، انڈرس آئیوے پانی میں گم گاڑیوں کی کتاریں لگ گئیں، توز زہر میں جگہ جگہ شگاب ریلا آبادی کی طرف بڑھنے لگا، مسلی کے فارم بہ گئے سانگڑ کے سیمنالوں کے بند ٹوٹنے سے ایک سو پینٹیس دہات زیرہاب خیرپور کے جسکانی گاؤں میں بھی سیلابی صورتحال سیمنالہ ٹوٹنے سے دو سو گاؤں ٹوٹ گئے سیلابی ریلوں نے کسی کو نہ بکشا شمال سے جنوب تک قیامت کا منظر لاکھوں اکڑ فصلے تباہ کیا مال کیا مویشی سب برباد گاؤں کے گاؤں صفحہ سی سے غائب ہو گئے سیلاب سے بچ جانے والوں کو بھوک نے آگھیرا ہر سو پانی مگر پینے کی بھون تک نہیں ماں باپ بچوں کو تسلیہاں کھلانے پر مجبور ہیں وفاقی کابینہ نے چار سوبوں میں فوز تائیونات کرنے کی منظوری دے دی پاک فوج سیلاب متاثرین اور ریسکیو آپریشن میں حصہ لے گی پاک فوج نے راولپینڈی میں فلڈ ریلیف سینٹر قائم کر دیا دیگر علاقوں میں بھی ریلیف سینٹر قائم کیے جائیں ہمارا فرض ہے کہ مل کر ہم ان کی مدد کریں فصلے تباہ ہو گئے ہیں مکان تباہ ہو گئے ہیں آج سے سندھ میں جو پچیس ہزار روپیہ ہم نے تیع کیا تھا مشاورت کے ساتھ وفاق میں کہ فی گھر تاکہ فلف اور وہ کوئی اپنی جو زوری چیزیں جو وہ خرید سکیں تو پچیس ہزار روپیہ فی گھرانا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آج سے ان کی ترسیل ہو جائے گی شروع ہو جائے گی وزیراعظم کا بلاول بھڈو کے ہمراہ سندھ کے سلا متاثرہ علاقوں کا دورہ کیمپوں میں جا کر متاثرین کے مسائل بھی سنیں سکھر انتظامیہ اور پی ڈی ایم کے وزیراعظم کو بریفنگ سہباز شریف کا متاثرین کے لیے پندرہ عرب روپیہ امداد کا اعلان رقم سندھ حکومت اور بلاول تقسیم کریں گے یہ سیاست نہیں خدمت کا وقت ہے آخری فرد کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے یہ جو نقصان آپ دیکھ رہے ہو میں نے تو اپنا زندگی بھی اتنا نقصان اتنا تباہی کبھی نہیں دیکھا ہے جو ہمارے ریکارڈز کے مطابق جب سے بریٹیشرز ہمارے ریکارڈز رکھ رہے تھے بارشوں کے اس سے زیادہ کبھی نقصان نہیں ہوا ہے نہ صرف فصلوں کو نقصان ہوا ہے لوگوں کو گھر کو نقصان ہوا ہے شہروں کو نقصان ہوا ہے تو دہاتوں کو نقصان ہوا ہے وزیراعظم صاحب ہم آپ کی بہت شکر گزار ہیں کہ ہمارا اس مشکل وقت میں جب کورا صبح ہمارا ان مونسون کے بارشوں کی وجہ سے سلاب سے متاثر ہے آپ یہاں پہنچے ہیں مزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ تاریخ میں اس سے زیادہ نقصان والا سلاب نہیں آیا ایسی تباہی پوری زندگی میں نہیں دیکھی فصلیں گھر مال مویشی سب کچھ بہ گیا قوم سے اپیل ہے کہ سلاب متاثرین کی مدد کریں موسیقا موسیقا پوری فارم سے ہر جگہ پر کہ لوگ نکلے نوجوان نکلے حمد کریں اور متاثرہ لوگوں کو جس میں ہماری خواتین ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں تو ان سب کو محفوظ مقامات و آسانے میں ان کو مدد کریں مولانا فصل و رحمان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنے حلقے کا دورہ سلام متاثرین سے ملاقاف مسائل سنیں انڈی ایم اے حکام کی ریلیف سرگرمیوں پر بریفنگ مولانا فصل و رحمان کی امدادی کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت وفاقی وزیر مولانا اسد محمود اور مولانا زیاؤر رحمان بھی ساتھ ہیں موسیقا دیرہ غازی خان میں سیلاب کی تباہکاریاں سیلاب میں وسیم اکرم پلس کا تونسہ ڈوب گیا بزدار سرکار نے اربوں روپے پتہ نہیں کہاں لگائے تھے زرتاج کل کا حلقہ بھی ڈوب گیا خوصہ اور لغاری خاندان کے ووٹرز بھی بے یارو مددکار تونسہ شریف میں سیلاب متاثرہ بچے پڑھائی نہ ہونے پر غمگین آٹھویں کلاس کا عامر بارش رکتے ہی تباہ شدہ گھر میں کتابیں ڈھوننے پہنچ گیا کتابیں سیلابی پانی سے خراب ہونے پر افسردہ کہتا ہے اب نئی کتابیں کیسے خریدیں گے پہلے ہی سیلاب نے سب تباہ کر دیا بھارت کا کشن گنگا ڈیم سے دریائے نیلم میں پانی چھوڑنے کا خدشہ بھارت کسی بھی وقت کشن گنگا ڈیم سے پانی چھوڑ سکتا ہے دریائے نیلم میں پہلے ہی انچے درجے کا سیلاب ہے کشن گنگا ڈیم کے پانی سے صورتحال مزید تشریش ناک ہو سکتی ہے ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں کو الیرٹ کر دیا گیا ایک سٹن پورشن ہے جو آپ کہہ لیں کہ خانپور سے اوپر اور ہیدر آباد تک اس ایریے میں ہم اس کو بند کر رہے ہیں کیونکہ مسافروں کی زندگیوں کا تحفظ بہت ضروری ہے تو ابھی جو ٹرینز ایک ٹرین لانڈی تک آگئی تھی اس کو ہم واپس لے کے اب جا رہے ہیں اور جو چار بجے والی ٹرین تھی ان کو بھی انٹی میٹ ہم نے کیا ہے کہ پیسے ہم پورے ریفنڈ کریں گے لیکن ہم لوگوں کی زندگیوں کا رسک نہیں لے سکتے وزیر ریلویز ساد رفیقہ لاہور کراسی ٹرین سرویس موطل کرنے کا اعلان کہتے ہیں معمول سے دو سو فیصد زائد بارشوں نے ملک میں اربو ڈالر کا انفرسٹرکچر تباہ کر دیا ٹریک پر پانی ہونے سے مسافر ٹرینوں کو خطرہ ہے ائرپورٹس پاکستان کی ملکیت ہی رہیں گے روزویلٹ ہوتیل کا معاملہ قطر میں زیر بحث نہیں آیا قطر نے ایک لاکھ ملازمتیں دینے کا وعدہ کیا پی ٹی آئی انقلاب لاتی رہ گئی سیلاب سب کچھ لے گیا سیلاب سے تباہی سونامی کے جلسے جاری ترجمان خیبر پاکتونکوان حکومت نے جلسوں کو انقلابی سرگرمی قرار دے دیا باریسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں گدرتی آفتیں تو زندگی کے ساتھ لگی رہتی ہیں وفاقی حکومت کا تین سو یونٹ والے بجلی سارفین کو بھی ریلیف پر غور وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں دو سو یونٹ والے پرانا بل جمع نہ کرائیں نیا بل آئے گا چوبیس گھنٹے میں سارفین کے بلوں کو کم کیا جائے گا قطر پانسرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا مہنگائی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ایک اشاریہ آٹھ فیصد اضافے سے شہرہ پینتالیس فیصد کے قریب پہنچ گئی ایک ہفتے میں تئیس اشیاں کی قیمتوں میں زاپا ریکارڈ ٹیماتر سنتالیس اور پیاس پینٹس روپے کلو مہنگا انڈے سات روپے درجن مہنگے ہو گئے آلو، لیسن، دال، بیف، مٹن، آٹھا اور چابل کی قیمت بھی مزید پڑھ گئی روپے کی بے قدری جاری ڈالر مزید مہنگا انٹر بینک میں امریکی کرنسی ایک روپے پچیس پیسے مہنگی کاروبار کے خطام پر ڈالر دو سو بیس روپے چھاسٹھ پیسے کا ہو گیا انٹر بینک میں رمہ ہفتے ڈالر چھے روپے مہنگا ہوا اوپن ماکش میں ڈالر دو سو تیس روپے تک جا پہنچا خاتون جج کے خلاف دھمکیاں میں اس تقریر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر امران خان کو توہین عدالت کا شوکاس نوٹس جاری کہا گیا امران خان نے تقریر اس وقت کی جب کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماک تھا 31 اگز کو پیش ہو کر بتائیں کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے کی پی حکومت کا نفرت انگیز بیانات پر پی دی ایم قیادت کے خلاف مقدمات کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ نے صبائی حکومتوں کا فیصلہ معتل کر دیا ہائی کورٹ نے خیبر پختونخواہ حکومت کو نوٹس جاری کر دیا نواز شریف مریم نواز اور مولانا فضل الرحمن کے خلاف مقدمہ درس کرایا تھا مریم نواز رانا سناولا مولانا فضل الرحمن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج اسلام آباد ہائی کورٹ کا متعلقہ فورم نہ ہونے کا ریجسٹوار آفیس کا اعتراض برقرار جس وقت یہ بیانات دیئے گئے اس وقت کسی کے کان پر جو نہیں رہیں گی آپ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے پاس جائیں جن سے متعلق آپ کہہ رہے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارس وفاقی حکومت نے دیئت کی رقم تیہ کر دی رقم تینتالیس لاکھ ہٹارہ ہزار پانسو چوبیس سو پہ مقرر رقم تیس ہزار چھہ سو تیس گرام چاندی کے برابر مقرر کی گئے کسانوں کا اسلام آباد کے دی چاک میں احتجاج مطالبات کی منظوری کے لیے ڈٹ گئے کہا بجلی اور خات کی قیمتوں میں کمی نہ ہوئی تو دمہ دمست کلندر ہوگا پارلیمنٹ کے گہراو کی بھی دھمکی دیتی اور حضرت بابا بلے شاہ کے دو سو پیسٹھوے اس کی تقریبات جاری ملک بھر سے زائرین کے کافلے پہنسنے لگے سیکیورٹی کے سخت انتظامات عظیم صوفی شائر کے کلام میں امن نحبت پیار اور بھائی چارے کا درس ملتا ہے موسیقی